ہلو فرنس نمشکل ایک انار سو بیمار یہ کہاوت ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک انار کئی ساری بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ کارگر ہو سکتا ہے اور یہ کافی حد تک سچ بھی ہے انار کا فل جہاں ٹیسٹی ہوتا ہے وہیں اس میں بہت سارے ویٹمینز اور منرلز ہوتے ہیں جو کی ہمارے شریر کو ٹھیک کرنے میں بہت بڑا یوگدان دے سکتا پر اس سے جوڑی ہوئی کچھ بھرانتیاں بھی ہیں جن کے بارے میں میں آج بات کرنا چاہوں گی آج میں بشیش کر بات کرنا چاہ رہی ہوں آئرین ڈیفیشنسی انیمیا یا خون کی کمی جو کی ہمارے شریر میں لہو تتو کی کمی کے کارن ہوتی ہے قریباً 20% گلوبل پاپولیشن آئرین ڈیفیشنسی انیمیا سے پریشان ہوتی ہے اور اس میں مہلاؤں کا بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ مہلاؤں کے شریر میں سے بڑڈ لاؤس ہونے کے کئی سارے کارن ہونے کی وجہ سے انہیں خون کی کمی کی پریشانی اکثر رہتی ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ آئرین ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی خون میں آئرین کی کمی کی وجہ سے ہیموگلوبن لیول کم رہتا ہے اور اس کی وجہ سے تھکان، چٹڑا ہٹ، نین نہیں آنا، سانس پھولنا، شریر پر سوجن اس طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں آئرین ڈیفیشنسی انیمیا کے بارے میں کچھ فیکٹس اور ان کے علاج سے جڑی ہوئی برانتیاں اور کن باتوں کا دھیان رکھنے کی آوشتہ ہوتی ہے آئرین ڈیفیشنسی انیمیا جیسا کہ میں نے بتایا مہلاؤں میں زیادہ کامن ہوتی ہے کیونکہ ان میں مہاواری کے چلتے بلڈ لاؤس ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر بار جب بھی گرب حوصہ ہوتی ہے یا مہلائیں اپنے بچے کو فیڈ کرا رہے ہوتی ہیں تب ہی بھی ان کے آئرین کی ریکوائیمنٹ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور شاکہ ہری بھوجن میں ملنے والا آئرین بہت بار شریعت میں اتنی ماترہ میں نہیں پہنچ پاتا ہے ایبزوب نہیں ہو پاتا ہے جس سے کہ مہلاؤں کو کھانے دوارہ آئرین کی جو ماترہ ملتی ہے وہ اکثر کم رہتی ہے اس کے چلتے مہلاؤں میں خون کی کمی ہونا آئرین کی کمی کی وجہ سے بہت ہی کامل نہیں دیکھا جاتا ہے کئی بار لوگوں کے دماغ میں یہ بھرانتی ہوتی ہے کہ انار اور چکندر کے جوز سے خون کی کمی کو کم کیا جا سکتا ہے جو کی کافی بڑا ایک میتھ ہے وشیشکر جب خون کی کمی زیادہ ہوتی ہے تب ویجیٹیرین سورسز سے ملنے والا آئرین اتنی ماترہ میں نہیں آویلیبل ہوتا ہے کہ اس سے خون کی کمی کو دور کیا جا سکے ہیموگلوبن لیول جب کم ہوتا ہے تو اس سے پہلے باڈی کا جو آئرین سٹور ہوتا ہے جو بھی سٹورڈ آئرین ہوتا ہے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہیموگلوبن لیول کم ہونا شروع ہوتا ہے تو جب کسی مہلہ کا ہیموگلوبن کم آتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ آئرین ڈیفیشنسی سٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس لئے ان باتوں کا وشیش دھیان رکھیں کہ جب ہی بھی مہلہ کو تھکان چرچڑا ہٹ ہاتھ پہروں میں سوجن اس طریقے کی پریشانی اگر دکھائی دے رہی ہے تو ضرور اپنا وہ ہیموگلوبن لیول ٹیسٹ کرائیں اور اگر ہیموگلوبن کم آ رہا ہے تو اس سے سمبندیت آنے جانچے کرا کر پروپر علاج ضرور لیں وشیش کر جو گرپتی مہلائے ہوتی ہیں اور پریگننسی کے آخری سمیں میں معنی ساتھویں یا آٹھویں مہینے میں اگر ہیموگلوبن کم آ رہا ہے تو اس سمیں ان کو خون کی کمی کو دور کرنے کے لئے ہر سمب پریاز کرنا چاہیے کیونکہ ڈیلیوری کے دوران ایک سے دو یونٹ بلڈ لاؤس ہونا یا خون کا لاؤس ہونا نارمل بات ہے اور اگر بائی چانس ڈیلیوری سے زیرن دوارہ ہوتی ہے تو اس میں دو سے تین یونٹ بلڈ لاؤس ہونا بھی سامانے بات ہے تو اس لئے اگر مہلہ پہلے سے ہی خون کی کمی سے گرستت ہیں تو ایسی مہلہوں میں ڈیلیوری کے دوران زیادہ پریشانی آنے کے چانسز رہتے ہیں اس لئے گربہ وسطہ کے ساتھویں یا آٹھویں مہینے میں ضرور خون کی کمی کو چیک کر آ کر اسے دور کرنے کے سب ہی اپائے کیے جانے چاہیے یہاں پر کچھ میٹس جو خوجن میں آئرن کی اپلپتتہ کو لے کر ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں کچھ وشیش باتیں بتانا چاہوں گی مہلہوں کے دماغ میں ایک یہ میٹھ ہوتا ہے یہ ایک بھرانتی ہوتی ہے کہ انار اور جکندر کے جوز سے خون کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے جو کی ایک بہت بڑی میٹھ ہے کیونکہ ویجیٹیرین سورسز سے ملنے والا آئرن بہت سارے انیت وطوں کے اپستیتی کے کارن شریر میں ایبزورب نہیں ہو پاتا اور اس کی وجہ سے وہ شریر کے کسی کام نہیں آ پا اس لئے مہلہیں جہاں پر انہیں خون کی کمی ہیں انہیں دوائیوں کو ضرور لینا چاہیے کھانے والی دوائیاں کئی بار پیٹ پر اور آنٹوں پر برا اثر ڈالتی ہیں جس کی وجہ سے مہلہوں کو کانسٹیپیشن ڈائریا وامٹنگ یا نوزیا کی شکایت ہو سکتی ہیں تو ایسی مہلہوں کو جب آئرن کی کمی ہے اور وہ کھانے والا ٹیبلٹ فارم میں یا سیرپ فارم میں آئرن نہیں لے پا رہی ہے تو انہیں ضرور انجیکٹیبل آئرن کے لیے جانا چاہیے یعنی کہ انجیکشن دوارہ آئرن لینے سے آئرن کا ایبضاپشن اچھا ہوتا ہے اور اس کا شریر پر اثر بھی اچھا ہوتا ہے اس لئے مہلہوں کو چاہیے کہ اپنے شریر میں ہیموگلوبن کیا ٹیسٹنگ کرائیں اگر ہیموگلوبن کم ہے تو اس کے لیے جو بھی ڈاکٹر دوارہ سجھائی گئی دوائیاں ہیں ان کو نیم سے پالن کریں ساتھ ہی کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کی آئرن کی دوائی لیتے سمیہ کے ان باتوں کا دھیان رکھیں آئرن کی دوائی کھانا کھانے کے ترنت بعد نہیں لی جانے چاہیے کھانے کے بعد کم سے کم دو گھنٹے کا گیپ دے کے آئرن کی دوائی لی جانے چاہیے آئرن کے ساتھ کیلشیم کی دوائی نہ لیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ کیلشیم کی پریزنس آئرن کے ایبضاپشن کو کم کرتے ہیں آئرن کے ایبضاپشن کو پڑھانے کے لیے ساتھ میں ویٹامین سی کا بہت اچھا رول رہتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو نیبو کے پانی کے ساتھ آئرن کی ٹابلٹ لے سکتے ہیں اور دودھ کے ساتھ آئرن کی ٹابلٹ کو کبھی بھی نہ لیں کیونکہ دودھ بھی آئرن کے ایبضاپشن کو کم کرتے ہیں کچھ باتوں کا دھیان رکھ کر اور اپنے کھان پان میں وشیر صدھار کرتے ہیں مہلائیں آئرن ڈیفیشنسی یا نیمیہ سے بچ سکتے ہیں اور سوست رہ کر سوست بچے کو جنب دے سکتے ہیں خوش رہیے جاگ روک رہیے اور اپنی صحت کی بہت اچھی دیکھ بھال رکھیں دہنے والا مہلائیں آئرن کے لئے مہلائیں آئرن کے لئے